ہر طرف گونج ہے پاناما کی اور ہر کسی کو انتظار ہے تو پاناما کے بڑے کیس کے بڑے فیصلے کا جی ہاں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر کا فتح کس کے حق میں ہوگی تو کوئٹا کے ریاشی عالمگیر کا جان سے پیارت ہوتا راجہ بھی پاناما کیس کی عجیب کشم کشم میں مبتلا ہے دیکھتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہے کوئٹا سے کفایت علی کی ریپورٹ میں انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم باناما کیس کا فیصلہ آنے میں اب صرف چند گھینٹے ہی رہ چکے ہیں مگر کوئٹا کے علاقے جناہ ٹاؤن کے رہائشی عالمگیر کے توتے راجہ نے اپنا فیصلہ بتا دیا جی ہاں عالمگیر نے دو پیالیوں میں دانہ ڈالا ایک پر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جبکہ دوسری پیالی پر عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نام کی پرچی چسپان کی راجہ نے دونوں پارٹیوں کے بارے میں خوب سوچ بچار کی اور پھر آ بیٹھا عمران خان کے حق میں راجہ کے مالک کا کہنا ہے کہ راجہ نے تو تحریک انصاف کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا مگر اس کی ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ کسی بھی جماعت کے حق میں ہو پاکستان میں کرپشن، غربت اور مہنگائی کے خاتمہ ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ چاہے عمران خان کے حق میں آیا یا نواز شریف کے بس پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں خوشحالی اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنایا جانے والا فیصلہ بھی راجہ کے فیصلے جیسا ہی ہوگا یا پھر فتح پاکستان مسلم لیگ نون کی جھولی میں آئے گی کیمرمن آمر حسین کے ساتھ کفائیت علی 92 نیوز کوئٹا موسیقی